اسلام علیکم میں ہوں اور آف کلاسٹر آپ کے سامنے نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوں آج تین چار بڑی چیزیں ہوئی ہیں جو میرا خیال ہے اگین آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹربنٹ اس میں ایک آپ کو ایلیمنٹ نظر آتے ہیں ڈسٹربنٹس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے پولٹیکلی طور پر ترمیل بڑھ رہی ہے اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید الیکشن کے بعد کچھ چیزیں سٹیبلائز ہوں گی پاکستان کسی کوئی نئی سائٹ پہ جائے گا شاید کوئی نئی انڈسٹینڈنگ ہو نئی کوئی پولٹیکل ریکنسلیشن کی طرف چیزیں جائیں لیکن کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آرہی آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی اپنی ایک پوزیشن ہے وہ اپنا ہرٹ فیل کرتے ہیں اس کے بعد نوازشریف صاحب جن کو حکومت ملی ہے جن کی بیٹی وزیراعال ہیں بھائی ان کا وزیراعظم ان کی حکومت ہے وہ سنا ہے کہ آج کل تیاری پکڑ ہیں کہ کسی وقت وہ بلاسٹ کریں گے اور پھر ان کی اور اسٹیوشمنٹ کی شاید ایک نئی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جائے محسن نکوی صاحب کی اور ان کی وجہ سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پرابلم چل رہے ہیں اور ابھی تک اسلام آباد کا وزیر ہے اگر آپ پتہ ہے اس کا اسلام آباد کا ایجی جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا کیونکہ وہ محسن نکوی صاحب کے بارے میں سنا ہے وہ لگانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا اور شہد نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے سو وہ ایک الہیدہ ٹک آوار ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیوشمنٹ کے بندے ہیں اور انہیں کی طرف سے ان پر ایک طرح سے امپوز کیے گئے ہیں سو وہ ایک ایک الگ سے لڑائی چال رہے ہیں ان کے اندر لیکن اب یہ پتہ چلتا ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھ میں کمیشن کے ریپورٹ ہے یا اس کے بعد یہ رانہ سناولہ صاحب پھر اس کے بعد خواج عاصف صاحب جوید لطیف صاحب وہ ایک الہیدہ گفت کو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی کچھ اگر صاحب سے ملاقات ہوئی وہ تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ میاں صاحب طولے بیٹھ ہیں اور آپ کی دفعہ انہوں نے تحس نیس کر دینا ہے اور وہ ایک اپنے اس میں رول میں آنا چاہتے ہیں انٹی اسٹیوشمنٹ کہیں وہ اپنا ایک بیانے بنانا چاہتے ہیں جو بیانے ان سے چھینی گئے اور وہ بڑے حلٹ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوکھا ہوا ہے پتہ نہیں یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسا دوکھا ہوا ہے کہ سارے آپ کے کیسز بھی ختم ہو گئے بیٹی وزیراعلا بن گئی بھائی وزیراعظم بن گئی حکومت بن گئی اس کے باوجود ہے جہاں خان صاحب دوسری سائٹ پہ عمران خان صاحب نے انہوں نے آگے اس ہی بات پہ اسٹیوشمنٹ کو رکڑا ہوگا اب حالت یہ ہوگی ہے اسٹیوشمنٹ درمیان میں سینڈوش بن رہی ہے جو مجھے فیل ہو رہا ہے ایک سیٹ پہ عمران خان صاحب ہیں وہ مسلسل دباؤ رکھے جا رہے ہیں آج والی باتیں آپ نے ان کے سننی لی ہوں گی جو انہوں نے کیا بڑی سخت باتیں کی ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ جائے کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں جناس منیر کو نہیں چھوڑوں گا آپ کو یاد آگا اس سے پہلے ان کی بیگم صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو عوام جو ہے وہ تین جرنل کو نہیں وہ چھوڑے گی اس کو میہ بیوی جو ہے عمران خان صاحب اور ان کے مسلس جو ہیں وہ سارے کا سارا وہ گھیرا جو ہے انہوں نے تین وہ آرمی وہ جرنل جو ہیں نا ان کے گرد انہوں نے اپنے تین انہوں نے یہ تنگ کیا ہوئے اور بار بار لوگوں کے ذہن میں وہ یہی بات بٹھا رہے ہیں اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو بھی یہ ذیمہ دار ہیں خان صاحب کہتے ہیں اگر میری بیگم صاحب کو کچھ ہوا تو بھی یہ ذیمہ دار ہوں گا تو آج تو خان صاحب نے کھول کر انہوں نے بیان دے دیا اب اسے دو تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ تو ایک سائیڈ بھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں شیعرہ فضل مروہ صاحب نے انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے بیان دیا کہ خان صاحب کو ہٹا آنے میں رجیم چینج میں تو سعودی عرب بھی شامل تھا انہوں نے شہزادہ آپ نے سنو کہ محمد جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں جو میرا کہال ہے اس کے لئے انتہائی پی ٹی ای کے لئے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں پریشان کون تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی کیونکہ سعودی عربہ جانسے میں نے کہا تین ممالک کو تو اب فوٹ ہی نہیں کر سکتے نراز کرنا میں بار بار کر امریکنز ہیں سعودیز ہیں اور چینیز ہیں جو بھی ہوگا پاکستان میں حکمان ہوگا اسٹیویشمنٹ ہوگی یا سیاسی کوئی وزیراعظم ہوگا یا پالٹی ہوگی وہ ان تینوں کو نراز کرنا فوٹ ہی نہیں کر سکتے فار ریزنز آپ سب کو پتہ کیوں ہوں ان کی کیا ریزنز ہیں ان میں سے اگر آپ کی پالٹی کا پرومیلیٹو کی بندہ یہ بات کہے گا کہ جناب کے سعودی عربی بھی شامل تھا اس میں رجیم چینج میں تو ڈیفنیلی اس پر مہریکن پالٹی جو ہے یا پالٹی اندر لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے اور بہت سارے آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے اپنا اپنا پریس لیز بھی جاری کیا ہے پی ٹی آئی نے پھر وہ ظلف بخاری صاحب نے انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا اور بہت سارے لوگ ٹوئٹس کو کھا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اور آپ نے آپ نے بیٹھے بیٹے سعودیز جو ہے وہ ٹھیک ہے سب کو پتہ کہ عمران خان صاحب اور سعودیز کے درمیان کوئی آپس میں اچھے تلوکات نہیں بچ گئے جس کا وہ کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں ان کو عمران خان صاحب کو دیتے ہیں کہ انہوں نے اگر ایم بی ایس کے ساتھ پرسنٹی کلائش انہوں ڈیویلپ کر لیا تھا باتیں کرتے تھے ان کے ممکی کرتے تھے یا ان کی ابیوزز کرتے تھے یا جو بھی تھا وہ سارا کچھ آیا آپ کے سامنے سو خان صاحب اور ان کے درمیان آلریڈی تلوکات جو ہیں آپ کو پتے وہ نہیں ہیں اب اس کے بعد تو یہ خبر سامنے آئے کہ آپ کے ان کے پالٹی کے لیڈر جو ہیں ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ آپ کے سعودیز جو ہیں وہ اس رجیم چینج میں شامل ہے اس کے یقینی طور پر اب دو لوگوں کو فیتہ ہوا ہوگا ایک تو نواز شریف صاحب کو اس میں ہوا ہوگا کہ مزید سعودی جو دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کو شریفوں کی حکومت جو اس کو یہ سپورٹ جو بھی دے بھی رہے ہیں بہت بڑے ڈیلیگیشن جہاں پہ آیا اور بہت بڑے انویسمنٹ کے پلان جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں پلس یہ اسٹیبلشمنٹ بھی بڑا اس سے کمفٹبل فیل کرے گی کہ ٹھیک ہے کہ سعودیز اگر یہ میسے جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی پارٹی جو ہیں ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو پھر ان پہ کوئی دباؤ نہیں آگا کہیں سے ریلیف لینے کی باتیں نہیں ہوگی اگرچہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کو شاید کچھ برون ملک سے کچھ ممالک ہیں وہ ان کو ریلیف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ذاتی طورہ سمجھتا ہوں کہ شاید خان صاحب کو جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ قریسس آف کانفیڈنس کا ہے ان پر ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا یہ خان صاحب پر برون ملک ان کی اگر ان کسی ایک ملک سے بنی ہوئی نہیں تھے سب کے ساتھ تو لڑائی تھی چائنہ سعودیز امریکنز یورپین جیونین بریٹن اس کے بعد قویت ساری قویت کہہ رہا ہوں قطر ہو گیا یوں ہوئی وہ تمام ممالک جو پاکستان کو میٹر کرتے ہیں پاکستان بھی کسی حد تک دباؤ ڈال سکتے ہیں خان صاحب کو ریلیف لے کر دے سکتے ہیں سب سے دو خان صاحب کی لڑائی ہوئی تھی اچھا کوئی خان صاحب کو لے بھی جائے نواز شریف صاحب کی جو گرنٹی دے تھی سعودیزنے کے ان کو جنب مشارعہ کوئی چھپ رہیں گے اور چھپ بھی رہے خان صاحب کی کونگرنٹی دے گا کہ اگر یہ امریکہ جاتے ہیں سپوزلی میں بات کر رہا ہوں یا بریٹن جاتے ہیں کسی اور ملک جائیں گے چھپ رہیں گے وہ تو نہیں رہیں گے سو مجھے کوئی ان باتوں میں زیادہ کوئی کریڈبل کوئی چیز لگتی نہیں ہے کہ خان صاحب کیلئے کوئی ملک یا کوئی وہ دباؤ ڈال رہے ہوں کہ ان کو ڈیل لے کر دیں یا ان کو ازاد کر دیں یا خان صاحب جو ہیں وہ خموش رہیں گے یا جو آئی خان صاحب نے بیان دیا ہے اگر چلیں سپوزلی کہ ڈیل کی باتیں ہو بھی رہی ہیں تو صاحب ضرور اسٹیبشمنٹ سے ڈیل ہونی یہ فیصلہ اسٹیبشمنٹ نے کرنا ہوتا ہے فوجی قیدد نے کرنا ہوتا ہے کہ کس کو ڈیل دینی ہے یا کس کو نہیں دینی ہے کس کو ریلیف دینی ہے کس کو جیل میں ڈالنا ہے کس کو ڈسکوالیفائی کرنا کس کو ہم نے کوئی سزا دیں گے کس کو وزیر اعظم بنانا کس کو سینٹر بنانا کس کو یہاں پہ وزیر داخلہ بنانا کیا کرنا یہ ساری چیزیں تو وہاں سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ہماری پولیٹیکل لیٹ تو بلکل لیٹ گئی ہے کہیں پہ نظریں نہیں آتی آپ کو کہ یہ پولیٹیشن ان کو پولیٹیشن کہنا کوئی دل نہیں کرتا ہے یہ پولیٹیکس ہوتی ہے یہ آپ حکومتیں چلاتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا نہ سینٹر بنا سکتے نہ مرضی کا وزیر داخلہ بنا سکتے نہ مرضی کے دیگر کام کر سکتے ہر چیز کی آپ کو این او سی چاہیے وہاں سے بکاز کہ آپ نے کمپرومیزز کی ہیں کمپرومیزز کیوں کی ہیں کہ آپ نے کیسے سیٹل کی ہیں خیر that's another story coming to a point جو خان صاحب نے تنا بڑا بیان دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو اگر ان کو بشرا صاحب کو کچھ ہوا تو میں جناسہ منیر کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کو میں ان کے پیچھا کروں گا بلا بلا چیز تو اسے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ڈیل ہو رہی ہے کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی چیز جو ہے ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہو تو خان صاحب چھوپ رہتے وہ ان کے جنرلسٹوں کو سوالات کا جواب نہ دیتے ان سے ملاقات نہ کرتے یہ اس طرح کا کوئی بیان نہ دیتے جس سے اگر ڈیل کی بھی ہو رہی ہے اگر ان کے وہ سنبت حیزر حمدارت ہیں بھی چاہی کچھ کوششیں وہ کر بھی رہے ہیں تو ان کی کوششیں تو اس سے تو نقام ہو گئے سو میرا خیال ہے ایسی کوئی باتیں کوئی ڈیل والی تو مجھے نظر نہیں آرہ خان صاحب نے ایک طرح کا بڑا کلیر کر دے ایک تو یہ چیز دوسرے یہ ہے کہ جو آئی خان صاحب نے بیان دیا ہے جناس منیر پہ دو تین چیز کیا وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ پاکستان آرمی ہو یا اسٹیویشمنٹ ہو یا جو بھی پارفول ہوں یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مقسمم یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کر دے سزائیں دے دی ہیں پارٹی کولیکشن انہوں نے ہروا دیا ہے پارٹی توڑ دی یا انہوں نے جھنڈا لے لیا یا ان کو سزائیں ہوگی بشرا صاحبہ کو ہوگی اور کیار لیں گے مزید بھی اگر پندرہ بیس سال کی سزائیں ہوگی تو ٹھیک ہے یا تو خان صاحب اس موڈ میں چلے گئے ہیں ایک موڈ ہوتا ہے نا دوسرا موڈ یہ ہے کہ وہ یہ ایریٹیشن کا شکار فرسٹیشن کا شکار ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایک امید تھی کہ الیکشن میں لوگ جو ہیں ان کی پارٹی آئے گی ووٹ بھی پڑا اور لوگ شاید بہر نکلیں گے اور ان کو ریلیز کرا لیں گے اس لئے بار بار آپ دیکھیں وہ جو ہیں مریم وٹو صاحبہ جو ہیں بشرا صاحبہ کی بہن جو بار بار کہتی ہے کہ لوگ ان کو بہر آنا چاہیے ان کو اتجاج کرنا چاہیے اس کے پیچھے یہی ریزن دی کہ لوگ بہر آئیں گے اتجاج کریں گے اسٹیبشمنٹ یہ حکومت ہے وہ مجبور ہوگے خان صاحب کو رہا کرنے پہ تیار ہو جائے گے لوگ بہر نہیں آ رہے عدالتوں سے بھی اس طرح اگر علیو خان صاحب کو نہیں مل رہا آپ نے دیکھ ہوگا ایک کیس میں اگر زمانت اگر ملتی ہے تو دوسرے میں پھر ایک ایک ان کی ایک نئی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں عدد کا کیس تھا سائیفر کیس تھا لمبی لمبی ڈیٹیں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں وکیل پھر نہیں پیش ہو رہے اور انہیں بشرا صاحب کی بہن نے تو کہا تھا حامد خان اور لطیف خوصر علی زفر صاحب پہ اٹیک کیا انہوں نے برہ راز تو خان صاحب کو اس محادث سے بھی فیل ہو رہا ہے کہ سارے لوگ ٹکٹیں ٹکٹیں لے کے سینیٹر کو ایمینے کوئی قومی اسمبلی کے لے کے وہ فارغ ہو گئے ہیں بھاگ گئے ہیں اور مہربوس بندی کوئی نہیں ہے اب یہ وہ فرسٹیشن ہے دوسری سیٹ پر انہیں فیل ہوتا ہے کہ اسٹیویشمنٹ کہیں سے کمزور نہیں پاڑی وہاں سے انہیں کوئی اگر سگنل نہیں آرہا کہ میری کوئی ان سے بات ہو سکے یا کہیں سے رستہ کھول سکے تو خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اپنے مزاج کی مطابق انہوں نے کسٹیں جلانے کا فیصل ہے یہ پہلے بھی ہوتا تھا اگر آپ یاد ہو کہ تھوڑی دیر کے لئے خان صاحب کسی کی طریف کر دیتے تھے دو تین دین کیلئے وہ بڑا زبردست ہے بڑا اچھا پھر اس کی وہ تنقید کرتے تھے جب ان کو لگتا تھا کہ ان کی مرضی کے نتائج جو ہیں کوئی بندہ پولٹیشن یا پارٹی یا کوئی اسٹیویشمنٹ وہ جو ہیں نتائج نہیں دی پار دے پار یہ خان صاحب کو مزاج رہا ہے اگر آپ پچھلے ان کے دو تین سال ہوں کی اگر ان کے پارٹرکس فالو کریں ہیں اب اصل سوال یہ ہے ان کی وہ جو خان صاحب کا بیان ہے مطلب اس طرح کا بیان پاکستان میں اگر پہلے ٹھیک ہے خان صاحب اشارہ کے نام میں بات کرتے رہتے تھے کہ آرمی چیف ہی چلاتا ہوتا ہے آرمی چیف ہی زیمہ دار ہوتا ہے یا جو کچھ پاکستان میں ہو رہے آرمی چیف ہی کر رہے ہیں وہ اس طرح کی باتیں ضرور کرتے تھے لیکن یہ کہنا نام لے کے جناس منیر میں تو میں نہیں چھوڑوں گا نوی ٹھیک سے بکم سارٹ آف پرسنل ایک لڑائی ہو مطلب ایک بن چکی ہے بار بار آپ کہیں کہ آپ بھی سمجھا رہے ہیں سمجھتے ہیں یہ اسی طرح کے لڑائی ہے جو ان کی بھٹو صاحب کی اور جنرل زیاہ کی تھی اور بھٹو صاحب نے ایک زیکٹلی ہی کہا تھا جب وہ قید میں مری میں سنا ہے کہ جب ان کو کال کی اکثر وہ کہتے ہوتے اجاز علاق صاحب وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے مری میں بھٹو صاحب کو کال کی تھی وہ کہتے وہاں پہ تو انہوں نے بھی ٹیلی فون پہ جو انہوں کے ان کے ساتھ رویہ رکھا تو سخت انہوں نے گفتگو کی تو تھرٹ کی تھی انہوں نے جنرل زیاہ کو بھٹو صاحب نے تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں اب بھٹو صاحب کو بہرانہ ان کے لئے خطر نہ آکے ان کی اپنی اگزیسٹنس کے لئے ان کی فیملی کے لئے وہ خطرہ بنے گا تو ان کا ہمیشہ جاز اللہ کہتے ہو گئے کہ بھٹو صاحب اس وقت میرے والد صاحب کے ساتھ اگر سخت رویہ نہ رکھتے تھرٹ نہ کرتے تو شاید ان کے والد صاحب اس دائی تک نہ جاتے درمیانی کو راستہ نکل آتا تو لگتا ہے یہ ہے کہ اب یہ اسی طرح کا خان صاحب اور ان کے درمیان اسی طرح کی بات آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے اس وقت کی باتیں کیونکہ اتنا ٹی وی نہیں تھا اس ٹویٹر نہیں تھا میڈیا اس طرح ایکٹیو نہیں تھا یہ چیزیں بہر آتیں اب تو خان صاحب بات کرتے ہیں فوری طور پر ٹویٹر پر ساری چیزیں آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو خان صاحب وہاں پر گفتگو کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی شک بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کوئی سننے والے سے غلطی تو نہیں ہے ریپورٹر نے کوئی کوئی غلط ریپورٹ تو نہیں کہا تو ان کا اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ جو ہے وہ ساری چیزیں وہ شیئر کر دیتا ہے یہ بتانے کے لئے خان صاحب نے باتیں کی ہیں تو اب اس میں ایک اور چیز جو ہے امپورٹنٹ کہ کیا ان کے اس سٹیٹمنٹ سے نواز شریف صاحب کمزور ہوں گے یا سٹرانگ ہوں گے عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد جو نے جناس منیر صاحب کو دیا میری یہ رہ ہے عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد سخت سویپنگ سٹیٹمنٹ کے بعد ان نواز شریف صاحب کی پوزیشن سٹرانگ ہوئی ہے ان کی حکومت جو ہے وہ بھی اس وقت شباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے نا ملکو ڈالوہ ملکو ڈالوہ لگ رہی تھی آپ کو لگتے نہیں ہے کوئی حکومت ہے یا حکومت چل رہی ہے میں ہی مطلب ہے اپنے دین پورے کر رہے ہیں وہ اس عمران خان صاحب کے بیان سے وہ مزید ان کو تقویت ملے گی اب آپ پوچھیں گے کیسے اس کی وجہ حالکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت خان صاحب اگر تھوڑا سا نہیں بھی اگر پولٹیکل اسٹریٹیجی کے طور برائی میں بھی ران ان کے اپنی اپنی اپینین ہے اس وقت اگر تھوڑا سا جب نواز شریف صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب تو ان کے رانہ سناولہ صاحب گفتگویں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جویز لطیف صاحب کر رہے ہیں خاج آصف کر رہے ہیں اور ایسا ایسا انیزی نیس آنا شروع ہوگی تلوقات میں اسٹیوشمنٹ میں اور پرائی میسٹر ہاؤس میں یا نواز شریف صاحب میں اور ان کے اسٹیوشمنٹ کے درمیان خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نواز شریف صاحب خوش نہیں ہے تو تھوڑا صاحب چوب رہتے ہیں تو ان کے درمیان زیادہ ایک فیر ورک کے چانسز ہیں اسٹیوشمنٹ کے اور ان کے حکومت کے درمیان جو انہوں نے موسیٰ نکوی صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں اور بڑے انہوں نے واضح اشارے دی ہیں رانہ سناولہ صاحب It was clear کہ لڑائی کہیں نہ کہیں یہ کسی وقت اوپن ہو سکتی ہے لیکن خان صاحب نے درمیان میں جمپ مار کے انہوں نے میرا خیال ہے ان کے حد مضبوط کر دی ہیں نواز لیگ کے یا نواز شریف صاحب ان کی حکومت کے کہ اسٹیوشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچ کیا کہ وہ اگر ان کو ہٹاتے ہیں شباز شریف صاحب کو ہٹاتے ہیں نواز شریف صاحب سے لڑے لڑتے ہیں آپشن کیا ہے دو ہی آپشن ہیں یا تو ایکسٹر کانسٹلوشن کام کریں وہ جو کہ وہ نہیں کریں کہ کرنا بھی نہیں چاہے کسی طریقے سے اور نہ دنیا کے حالات ہیں اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پھر واپس پیچھے چلے جائے گا یا پھر عمران خان صاحب کو لے ہیں یہ ہے نا کیونکہ پیویس پارٹی پاور میں بیٹھی ہوئی پیویس پارٹی تو آ نہیں سکتی صدربانگی ہے ان کے حکومتیں سب شہ وہ تو حصہ ہیں الائنس کا اب وہ اگر ہٹانا بھی چاہتی ہیں ان کو اس حکومت کو شباز شریف صاحب کو اور ان کو کہ آپ ہمارے کلاو بیانات دے کے کمزور کر رہے ہیں تو لائیں کس کو وہ خان صاحب ہو سکتے تھے تو خان صاحب نے جو آج بیان دیا آپ کا خیال ہے اس کے بعد وہ خان صاحب کو لے آئیں گے یا پہلے جو گفتگو کرتے رہتے تھے ان کو لے آئیں گے سو خان صاحب نے بھی آپشن جو ہے کسی بات وہ کہتے ہیں جناب ہم سے بات کریں ہم سے بیٹھیں اور میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے یا آسے منیر سے ہم مل کر کام کرنے کو تیار آئیں پہلے انہوں نے بیانات دیا تھے ایک ہفتہ پہلے یہ بیان دے رہے آج کہتے ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں تو پھر اسٹیبیشمنٹ کیسے ان سے جا کے بات کرے اور ان کو لے کر آئے اور ان کی چھوٹی کروائے اور ان کو پٹھا دے سو میرا یہ خیال ہے کہ شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی عمران خان صاحب نے یہ بیان دا کے دے کے ان کو سپورٹ دی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے مضیر یو نیور لو ہوتے رہتے ہیں سارے کام کہ سال دو سال بعد پتہ چلے عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں ایک کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں اور وہ اسٹیبیشمنٹ کے خلاف جلوس نکالے ہوئے ہیں انہوں نے اور تقریریں ہو رہی ہیں اب آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک میں ہوا بھی ہے سو یہ بھی ممکن ہے لیکن میرا یہ خیال ہے اس وقت کہ ان کے کہ آج عمران خان صاحب کی بیان سے حکومت اور نواز شریف صاحب جو ہیں سٹرانگ ہوئے ان کی بارگیننگ پوزیشن مزید بڑھ گیا مزید یہ مطلب ہے اس میں ڈکٹیٹنگ اس ٹارمز میں آ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبیشمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نہ وہ ایکسٹر کانسٹوشل کام کر کے ان کو ہٹا سکتے ہیں نہ وہ عمران خان صاحب کو لاسکتے ہیں سو دیار انہیں وہ کہتے ہیں between the devil and deep blue sea اگے کھئی تے پیچھے سمنگر والا حساب اسٹیبیشمنٹ کے لئے سو پسا ہے وہ پسے ہوئے ہیں لہٰذا وہ دونوں سائیڈ سے سینڈوچ ہو رہی ہے اسٹیبیشمنٹ کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اس کے کیا نتیاج نکلیں گے اس پر پھر کسی بات بات کر لیں گے